اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی یوٹیو فیملی جن لوگوں کی ویڈیو ویرل نہیں ہو رہی اور وہ ایک خاص محدود ڈجٹ تک آ کر رکھ جاتی ہے یعنی کہ دس ویوز پندرہ ویوز بیس ویوز چالیس ویوز پہ آ کر رکھ جاتی ہے اگر وہ ایک کامیاب یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو ویرل ہو کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ڈیلی ویڈیو ڈالتے رہیں تو ایک نئے ایک ویڈیو ہماری ویرل ہو جائے گی لیکن یہ ہماری سوچ غلط ہے کیونکہ جتنے بھی ٹاپ یوٹیوبر ہیں آج اس وقت یوٹیوب پر راج کر رہے ہیں ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو آڈینس ریٹنشن ہوتی ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ پانٹ آف ویڈیو ہوتی ہے یعنی کہ آڈینس ریٹنشن ہی ویڈیو کو ویرل کرانے میں اہم کیبتار ادا کرتی ہے تو آڈینس ریٹنشن کیسے بحال کرتے ہیں کیسے ورک کرتی ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل بتاؤں گا کہ آڈینس ریٹنشن کیا ہوتی ہے اور ہم اس پر کیسے حمل کر کے اپنی ویڈیو ویرل کرا سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک دارہ سا کومٹس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنٹی رہے تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آڈینس ریٹنشن کیا ہوتی ہے اور اس کے ہر پارس کی تصریح کرتا ہوں کہ وہ کیسے ورک کرتا ہے جنہوں نے موبائل کی سکرین پر آگئے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آڈینس ریٹنشن ہے اور یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ ایوریج ویو ڈریشن لائف ٹائم اس میں کیا ہے اس میں چار اپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں نمبر ون انٹرو نمبر ٹو ٹام مومنٹ نمبر ٹھری سپائک نمبر چار دپ تو سب سے پہلے انٹرو کیا ہوتا ہے اس پہ تھوڑی گفتگو کر رہے تھے ہیں اور انٹرو کیسے ورک کرتا ہے اس سے آپ کیسے مدد حاصل کر کے اپنی ویڈیو کو ویرل کرا سکتے ہیں اور آپ نے ویڈیو پہ ویوز لا سکتے ہیں انٹرو ہمیشہ ویڈیو کا فرسٹ تھارٹی سے فورٹی سیکنڈ جو پارٹ ہوتا نا وہ ہوتا ہے کہ فرسٹ تھارٹی سے فورٹی سیکنڈ آپ نے اپنی آڈینس کو کیا سنایا کہ آپ کی آڈینس ہک ہو گئی آپ کی ویڈیو پر یعنی اگر آپ کی آڈینس پہلے تیس سیکنڈ یا چالیس سیکنڈ آپ کی ویڈیو کو مسلسل دیکھتی ہے تو امید ہے کہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی مکمل ویڈیو دیکھیں یعنی آپ نے اس طرح کا انٹرو آپ نے بیان کرنا ہے کہ آپ نے اپنی آڈینس کو ہک کر لینا ہے اپنے تھارٹی یا فورٹی سیکنڈ کے درمیان میں تو اگر آپ انٹرو پہ کلک کریں گے انٹرو پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس گراہ پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو وہ ویڈیو کا تھارٹی پرسنٹ حصہ دکھائے گا اور آپ نے اس کو چلا کے چیک کرنا ہے کہ آپ نے کیا بولا کہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ ہک ہو گئی تو آپ نے نیکسٹ ویڈیو میں بھی وہی پارٹ یعنی اسی طرح کا انٹرو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے تو اس طرح آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ انگیج ہو جائے گی جب آپ کی آڈینس انگیج ہو گی تو صافظہر ہے کہ وہ آگے مکمل ویڈیو دیکھے گی جس سے آپ کی آڈینس ریٹنشن بڑھے گی اور دوسری بار یہ ہے کہ آڈینس ریٹنشن کم از کم ففٹی پرسنٹ سے اباب ہونی چاہیے اگر آپ کی ففٹی پرسنٹ سے اباب ہوئی تو سمجھئے کہ آپ نے جو انٹرو دیا ہے وہ بہت اچھا تھا اور آڈینس نے آپ کے ساتھ انگیج کیا ہے اگر آپ کا انٹرو یعنی فورٹی پرسنٹ ہو یا فورٹی پرسنٹ سے بھی نیچے ہو تو سمجھیں کہ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ ہک نہیں ہو رہی اور وہ آپ کی ویڈیو کو سکپ کر دیتی ہے جیسے ہی اوپن کرتی ہے اور ان کو مزہ نہیں آتا وہ آڈینس آپ کے ساتھ انگیج نہیں ہوتی وہ سکپ کر کے چلی جاتی ہے تو اس چیز کو آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے اور توجہ سے بار بار اگر آپ کا انٹرو سکسٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ سے اباب آ رہا ہے تو سمجھئے کہ آپ نے اسی انٹرو کو بار بار ہر ویڈیو میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ناظرین دوسرا پوئنٹ ہے ٹاپ مومنٹ اب ٹاپ مومنٹ کیا ہوتا ہے ٹاپ مومنٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی آڈینس آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے اور وہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھ رہی ہے جس کی چیز یعنی جس لفظ ایسے آپ نے ادا کیا ہے جس کی وجہ سے آڈینس کو وہ پسند آیا ہے آپ کا انداز پسند آیا ہے اور آپ کے ساتھ آڈینس جڑ گئی ہے تو وہ ہوتا ہے ٹاپ مومنٹ اگر ویڈیو کے اندر ٹاپ مومنٹ آ جائے تو سمجھو کہ آپ کی ویڈیو راکٹ کی طرح ویرل ہو سکتی ہے اور یہ حقیقت بات ہے اور یہ جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں یہ ان چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے ویڈیو کو کریئٹ کرتے ہیں اور ان میں ٹاپ مومنٹ انٹرو اور سپائک اور ڈپس اس کے بعد آتا ہے سپائک سپائک کا کیا کام ہوتا ہے کہ جو آپ نے ویڈیو بنائی ہے سپائک کی یعنی جس ویڈیو پہ آپ نے کوئی ایسا لفظ بولا ہے جو آڈینس کو سمجھ نہیں آ رہی اور وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ دوبارہ اس کو سننے کی چاہت رکھتے ہیں کہ یہاں سے آپ نے کیا بولا ہے اس کو سپائک کہتے ہیں یعنی سپائک کا بھی ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے اور ہر یہ چاروں پوائنٹ میں سے آپ کے چاروں پوائنٹ اپنی اپنی جگہ پہ ایفیکٹ رکھتے ہیں اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی ویڈیو ویرل کرا سکتے ہیں اور اپنی ویڈیو پہ ویوز لا سکتے ہیں ڈیپ کیا ہوتا ہے ڈیپ یہ خطرناک چیز ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس یعنی آڈینس لگتار دیکھ رہی تھی اور آپ نے کوئی ایسی گفتگو کر دی جس کی وجہ سے آڈینس کو وہ پسند نہیں آئی اور وہ آڈینس یہاں سے چھوڑ کر اور انہوں نے وہ سکپ کر دی سکپ کر کے آگے جائیں گے تو آپ کا ویڈیو پہ ایک ڈیپ پائے گا جتنا ڈیپ زیادہ آئیں گے تو وہ یوٹیوب کو بیڈ سگنل جائے گا اور بیڈ سگنل جانے کی وجہ سے یوٹیوب آپ کی انپریشن رکے گی اور وہ ویڈیو ویرل نہیں کرے گی تو یہ چار چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں اور آپ ان پر عمل کرتے ہوئے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ویڈیو کو مناتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو بھی ویرل ہوگی اور آپ کے ویوز بھی بڑھیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ